باری بر باری کے نتیجے میں کسانوں کو یہ نقصان کا معاوضہ فراہم کیا جائے گا کی بات کرتے ہوئے ریاستی گورنر ستیہ پال ملک نے کہا کہ منگل تک وادیہ کشمیر کے تمام حصوں میں بجلی کی سپلائی مکمل طور پر بحال کی جائے گی جمعوں میں سیویل سیکریٹریٹ کے دفاتر کھلنے کے بیعت میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر ستیہ پال ملک نے بتایا کہ گزشتے دنوں میں پیر پنچال کے آر پار ہوئی باری بر باری کے نتیجے میں فصلوں اور میوہ باغات کو یہ نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے کاروائی جاری ہے اور جلدی کسانوں کو معاوضہ فراہم کیا جائے گا بجلی سپلائی کی بحالی کو لے کر پوچھے گئی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ منگل تک تمام علاقوں میں بجلی مکمل طور پر بحال کی جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں ویلی آن لائن ویب ڈس کی یہ ریپورٹ ہمارا سیب جو ہے وہ سب کے سب دیر ہوچکے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے یہاں دیکھئے اس خدرتی آفت نے ہمیں کیا کر دیا ہمارے جو سیب ہیں وہ سب نیچے پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھرک پڑی ہوئی ہے وہ سب خراب ہوچکے ہیں اب ہمیں ایک ہی فکر ہے کہ ہم نے جو رینکل سے نون لیا ہے اس کے لئے ہم کچھ نہ کچھ ازالہ چاہتے ہیں ہم گورنمنٹ آف جمعہ انڈ کشمیر سے اپیل کرتے ہیں گورنر سلطے پال ملکزی سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے کیسی سی نون کا ازالہ کیا جائے اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے کہ ہم اس کو واپس کر دیں یہ دیکھئے ہمارے پیڑ جو ہے وہ سب زمین بوس ہو چکے ہیں ہمارے فل ہمارا سیب جو ہے اس سب کے سب دیر کچھ کے ہیں دیکھئے آپ ہمارے پاس کوئی بھی سوہارہ نہیں رہا ہم بے سوہارہ ہو چکے ہیں ہمارے جو کیسی سی نون ہے اس کا ازالہ کیجئے ہمارے پاس کوئی بھی سوہارہ نہیں رہا ہمارے پاس کوئی بھی سوہارہ موسیقی